جد گریب پریوار میں جن میں ریو ریلی کے رہنے والے سنیل کمار نے جمینی اس طرح سے اٹھ کر سچک بننے تک کا سفر پورا کیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ سنیل کمار کے پتا من لے گا میں مزدوری کر کے پریوار کا بھران پوسنٹ کرتے تھے پریوار کی آرتھک استیس صحیح نہ ہونے کے چلتے ہوا بھی پتا کے ساتھ من لے گا میں مزدوری کرنے جاتا اس کے بعد بچے ہوئے سمیں میں پڑھائی کے ساتھ ہی گاؤں میں ایک چھوٹی سی پرچون کی گمٹی چلانے کا بھی کام کرتا تھا جس سے اس کے پڑھائی کے ساتھ اس کے پریوار کا بھی خرچ چل جائے اور پتا پر آرتھک تنگی کا بوجھ نہ بڑھے لوکل اٹین سے بات کرتے ہوئے سنیل کے بچپن کے دوستی اکرن نے بتایا کہ سنیل بچپن سے ہی پڑھنے میں بہت تیز تھا پرندگھر کی آرتھکی ستھت کمجور ہونے کے چلتے وہاں کہیں باہر پڑھائی کرنے کے لئے نہیں جاسکا پھر بھی اس نے سیلف اسٹڈی کر کے ورث 2019 میں اتر پردیس پولیس بھرتی پر اچھا پاس آؤٹ کر کے سپاہی کے پت پر چینی تھوا ادھر سپاہی کے ٹریننگ چل ہی رہی تھی کہ اس کا چین آر سٹھ ہزار پان سو اتر پردیس سچک بھرتی میں بھی ہو گیا تو پولیس کی نوکری سے تیاق پت دے کر اس نے سچھائی بھاگ کو مہتو دیتے ہوئے سچھائی بھاگ میں بات اور سہائی کا دھیاپک جوائن کر لیا وہاں ورطمان میں امیٹھی جیلے کی سیورتنگن تھانا چھتا انتگرس سنگھپور بلاک میں پنہونا پراتنگ ودیالہ میں سہائی کا دھیاپک کے پت پر تینات تھا وہیں پر وہ اپنے پورے پریوار کے ساتھ اور وہ بھوانی قصبہ چوراہے پر اپنی دو بچیوں وہ پتنی کے ساتھ گرائے کے مکان میں ہسی خوشی سے جیون گجار رہا تھا لیکن گروار کی سام ان کے پریوار کے جیون کے لیے ایک کالی سام بن کر آئی جس نے پورے پریوار کو اپنے آگوس میں لے لیا جس سے ایک ہستے کھیلتے پریوار کا انت ہو گیا اس کے دوست بتاتے ہیں کہ میرا دوست بہت ہی ہونہار تھا جس کی کمی مجھے پورے جیون محسوس ہوگی آپ سنیل کے منٹر بھی ہیں مطر بھی ہیں سنیل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں کس طریقہ کا بیوانت کس طریقہ کا بھائی ہے اور پھٹ آتے ہیں مراقات کو بھی سنیل تحفیت مارلپ جمین سے اپنے محنت کے بار پر وہاں تک ہونے گھر ان کا بتا رہا تو کس طریقے سے محنت کر کے مدوری کر کے سچھا کے پھٹا ہیں اس پولیس میں بھی ہوئے تھے پولیس میں ہوں تو پولیس کے بعد بچپن سے ان کے ساتھ میں کیسا سمہو رہا ہوں بہت اچھے طرف ہوتا ہے کبھی کوئی بیواز نہیں نہیں کبھی کسی سے گاؤں میں نہ کسی سے کوئی چورا ہے تو جب ان کا چھگ میں چین ہو گیا تو تب ہی چلے گئے تھے وہ سہر رہنے ہاں ہاں نہیں پہلے تو یہیں سے جاتے تھے اس کے بعد بچے پڑھائے بڑھائے کے لیے رہے بریلی میں کمرہ لے کر رہ رہے تھے اس کے بعد وہاں سے بھی دور پڑھتا تھا اس لیے جو ہے اپنا وہیں جہاں ڈیوٹی کرتے تھے کل آپ کو کب پتہ چلا کیونکہ ساتھ اس طرح گھٹنا ہوگی ہم کو سر ہمارے بابا اس پار ہوئی ڈیوٹیس تاریخ ہے تو ہم کارڈ وارڈ لکھ رہے پسر جانکاری میں بھی تو ہم بھاکیاں پیتا جی کو لے کر دھار ان کی لگ ہم آٹھ ساڑھے آٹھ جن کو جانکاری میں بھی تو چندن کا ایک نام آرہا چندن ورما کا نام آرہا کہ اس کے جو ہے کچھ جھگڑا ہوا تو ان کی پتن کے ساتھ اس کے بارے میں کچھ بٹایا تھا سنی لے تو ابھی جلدی میرا ایبریلی میں بھی ڈھککا مکتی بھی تھی تو توالی میں رکول بھی کرائے وہاں تکڑا جی کرائے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ملک پولیس نے کاروائی نہیں کہ اس وجہ سے اتنی بڑی باردات ہوگئی جی جی ملک پولیس کے لاپروائی سے جو ہے یہ جو مرتق سنیل کمار ہیں جن کے ساتھ جن کی نسنس ہتیا ہوئی ہے ان کی جانکاری اس گھٹنا کے آپ کو کب ملی کب راتری میں اچھا اس کے پہلے ان کا کسی سے بیواد تھا یا کیسا تھا آپ ان کی بہن ہیں جیسا کہہ رہے ہیں تو آپ کا چھوٹا بھائی تھا ایک سبھاؤ رہا بچپن سے اب تک سبھاؤ تو بہت اچھا رہا ہے نہ کسی سے لڑائی نہ کسی سے جگڑا اپنے راستان اپنے راستان جانا پت پتنی کے بیچ میں کبھی کوئی بات رہی ہو انبان انبان تو سر ہم کا نہیں نہیں پتا کہ کبھی لڑائی ہوئے ہم تو دور رہتے تھے لڑائی تو کبھی نہیں تھی نہیں بولتے ہم سے اچھا اس کے پور میں کسی انبی بھاگ میں ایک کاریرت تھے یا پھر سہای کا دھہپک ہی تھے ارے پہلے مجھدوری کرتے تھے کونیس میں تھے چار پاچھ رہی نہ یہ مہاشٹری ہو گئی کونیس میں تھے